اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میرا نام ہے حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جو بلس بول تو یار آج کی ویڈیو ہونی والی ہے پریکٹیسل ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کو کس طرح ہوسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کو کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ ایک ہی ویڈیو ہوگا اس سے پہلے میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں وہ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ نیچر سرچنگ اس کے علاوہ میں نے ایک اور دو ویڈیوز وہ اپلوڈ کر دی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بیسٹ ہوسٹنگ کونسی ہے اپنی ویڈیوز کے لیے بیسٹ دومین کس طرح فائنڈ کر دی ہیں وہ میں نے اس کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دی ہیں وہ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ آسانی کے ساتھ اپنی ڈومینز کو بائے کر سکتے ہیں ایک ایزیلی ڈومین جو آپ کی اپلوڈ ویب سائٹ پر اچھی ہاتھی رنگ کرے گی آپ کی ویب سائٹ اس ڈومین پر اور آپ کو اچھا حصہ ریونیو دے گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ بیسٹ تھیم کون سے ہے ایک فری کے جو سائٹ ہے اس کے لیے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بزنس تھیم ہے اگر ہوا میرے پاس تو میں آپ کو وہ دے دوں گا بتاؤں گا بزنس تھیم ہے یعنی کہ وہ تھیم ہے ہم آج کی ویب سائٹ دیزائن نہ ہے تو انکرemp اس کو بزنس لاکر دیں گے اگر آپ کو بزنس لیکھیں مطلب نہیں گہ بزنس تھیم سمرنہ ملاد ہورا یہ تھی کہ وہ آپ کو بزنس لاکر دیں گے ایمپل شرے یامپل کنس باتاُن گا transformative میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے جو جابلس باوس کی ڈومین ہے اس پر اس پر جا گا میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اچھے اچھے تھیم کو فائنڈ کر سکتے ہیں جو ایک افیلیٹ ویب سائٹ کے لئے بہت ضروری ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی افیلیٹ ویب سائٹ میں کون کون سے پلگن میں آڈ کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس مکمل سارا ٹیٹوریت ہوگا آپ اسے ضرور واشت کیجئے گا تو بس مزیادہ آپ کا ٹائم نہ وی کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے کمپیوڈر کے سکرین پر جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے ٹیم کون کون سے پلگن آپ نے انسٹال کرنا ہے جس سے آپ کے ایک افیلیٹ ویلوگ تیار ہو جائے گا ملتے ہیں اپنی کمپیوڈر کی سکرین پر تو ہاں یا رب ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوڈر کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم آ چکے ہیں تو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے ڈومین کو کس طرح کنیکٹ کرنا ہے میری ڈومین جو پڑھی ہوئی ہے وہ گو ڈیڈی کے اکاون میں پڑھی ہوئی ہے میں آپ کو سائن کر کے دکھاتا ہوں میری ڈومین گو ڈیڈی کے اکاون میں پڑھی ہوئی ہے اور ہوسٹنگ میری نیم چیپ کی ہوسٹنگ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ڈومین نیم آپ نے بائے کیا ہے اس ڈومین نیم کے آگے آپ نے لکھنا ہے ڈومین نیم slash cPanel ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ڈومین پڑھی ہوئی ہے اب یہ میری کنیکٹ ہے اس کے ساتھ میری کنیکٹ ہوئی ہے میں آپ کو بیچے 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 بتا دوں گا کہ اس اس طرح کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنا یوزرنیم اور پاسورٹ دینا ہے آپ کو ایمیل آجائے گا جب آپ اس جس ایمیل سے آپ سائنن کر کے اکاونٹ پر اپنا جو ہوسٹنگ اور ڈومین بائے کریں گے اس پر آپ کو سی پینل کا یوزرنیم اور پاسورٹ دونوں آجائیں گے اور یہاں پر آپ کو میری ڈومین پڑھی ہوئی ہے جس ایمیل ہو وہاں پر چلے جانا ہے اور جا کر اپنے دی ایناس پر کلک کریں ٹھیک ہے ہر سیرور کے یہاں بیسکلی نیم چیپ اسید نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر چلے جانا ہے اب آپ کو اپنے ایڈ اون ڈومین پر کلک کرنا ہے وہاں پر دیکھ لینا ہے یہاں پر آگے آپ ڈومینز کو ایڈ کرتے ہیں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نیم چیپ کے ساتھ آپ کو اسے سال سیٹیفکیر لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو اسے سال فری مل جاتا ہے تو یہاں پر آکے میں دیکھ سکتے ہیں میں نے فرس ٹینڈر پلانل کے ہوئے جس میں مجھے دو دومینی اللہ آلاوڈ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک منی نیچے ویب سائٹ ہے جو بھی ایڈ ہے دوسری آپ دیکھ سکتے ہیں میری جاب لیس باکس ایڈ ہو چکی ہے تو آپ کو بیسکلی کرنا ہے یہاں پر آگر آپ نے اس کا نیم لکھنا ہے جو بھی دومین ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ نے اس کا نیم لکھنا ہے اور انٹر کریں گے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پر میں نیچے ڈیسکرپشن میں اس کے ڈی این ایس لکھ دوں گا یہاں پر بھی جا کر ڈیریکٹ لی یوٹیوب پر بھی سارج سکتے ہیں نیم چیپ ڈی ای نیس سرور ریکارڈ وہ آپ کو یہاں پر سامنے شو ہو جائیں گے ڈی ای نیس ریکارڈ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو سامنے مل جائیں گے ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں آپ کو یہاں پر مل جائیں گے وہ ریکارڈ آپ نے وہ جا کر انٹر کر لینے ہیں نہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں وہ ریکارڈ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ جو نیم سرورز ہیں نیم سرورز آپ دیکھ لینے ہیں نیم چیپ نیم سرورز یہ آپ سرچ کریں گے یہ آپ کو دو نیم سرور مل جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ایک یہ نیم سرور ہے یہاں تک اور ایک یہ نیم سرور ہے آپ نے یہاں پر آنا ہے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے نیم سرور کو آپ چینج کریں گے اس کے بعد آپ کو کسٹم نیم سرور ایڈ کر دینے ہے پہلے گو ڈیڈی کے پہلے یہاں پر ہوگا ایویز گو ڈیڈی نیم سرور پر آپ نے ایویز ہمائے آن پر کر کر یہاں پر ایک لکھ دینے ہیں اگر آپ کو پھر مسئلہ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پر جا کر آپ کو بہت سارے آئیڈیاز مل جائیں گے اور میں آپ ڈائریکٹلی اپنے جابلیس بوس کی جو ویب سائٹ ہے اس پر چلے جاتے ہیں تو میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ میں نے ویب سائٹ کو ریزائن کر رہا ہوا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی سائٹ پر میں بلوگ ایمپل کا ٹیمپلیٹ ہے اڈیسٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح وہ لگتا ہے یہ میرے سائٹ اوپن ہو لینے دیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جابلیس بوس کی سائٹ ہے اس پر میں نے ابھی کوئی آرٹیکلز کو گئرہ نہیں ڈالی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیک کوئی سا ٹیمپلیٹ ہے اس پر میں نے آڈ کر رہا ہوا ہے جو پینل ہے ورڈ پریس کا بیک پینل وہاں پر چلتے ہیں ورڈ پریس ایڈمن میں وہاں پر جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے ٹیم کون کون سے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپنے کون کون سے ایڈ کرنے ہیں اور آپ کو مل جائے گا کہ آپ نے ٹیم کون کون سے ایڈ کرنے ہیں اور پلگن کون کون سے ایڈ کرنے ہیں اس کی سائٹنگ میں آپ کو مکمل بتا دوں گا اس کی سائٹنگ میں پھر بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے جو ٹیم ایڈ کرنا ہے وہ یہاں پر آ کر آپ نے اپیرنس میں جانا ہے ایمپل کا بلوگ ٹیم ایمپل بلوگ وہ ٹیم آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہ دیکھئیے میں نے ٹیم لگایا ہوئا ہے кив مل جائے گا یوں آپ نے میرا بیسریم تھیم ہے یہاں پر لگا ہوا ٹھیک ہے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایمپل سرچ کریں گا آپ کو ایمپل بلوگ کا تھیم مل جائے گا آپ نے وہ لگا لینا ہے ایمپل یہ دیکھ سکتا ہے ایمپل بزنس تھیم entle کا تھیم سر پر آPS اس تو استعمال کی reflection ہے اس میں جو احمد بلوگ میں آپ کو وہاں تکھاتا ہوں امپل بلوگ تھیم آپ باہتایس ک تو اس لیے آپố پر ایک تر langر ایک جنgar کرنے جیسے کہ میری ویب سائٹ اس کا گرین کلر ہے میں گرین میں ڈیزائن کر رہا ہوا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نیم چیپ پر جا کر فری کے لوگوز بھی بنا سکتے ہیں ہمی ویب سائٹ کے لیے سمپل لوگوز ٹھیک ہے یہاں پر جا کر یہ جو ایمپل کا بلوگ تھی میں یہی بلوگ تھی میں یہ میں ایڈ کر لیتا ہوں انسٹال ہو جاتا ہے انسٹال ایکٹیویٹ اب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہاں پر آپ نے آنا ہے ایپس میں آنا ہے لوگو میکر میں جانا ہے آپ نے لوگو بنا لینا ہے اب آپ کو جا بلس باوس کا لوگو دکھاتا ہوں ویسے تو میرا لوگو بنا ہوں گا لیکن میں کریئے نیو یور لوگو میں آپ کے سامنے کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ کس طرح لوگو بنا سکتے ہیں میرے ویب سائٹ کے لیے آسان سا لوگو یہ ایمپل بلوگ تھی میں یہ آپ نے دیکھ لینا یہ ایڈ ہو گیا میں آپ کو سائٹ دکھا دیتا ہوں ایکٹیویٹ بھی ہو چکا ہے اور سمپل سی سائٹ آ جائے گی یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جوب لس بوس بلوگ ٹریول بلوگ پبلیشر بلوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ ٹھیک ہے اجنسی ہو گئی نیکس ٹھیک ہے یہاں پر آپ فونٹ سیلیکٹ کریں جو بھی آپ کو پسند ہو میں بیسے بول فونٹ سیلیکٹ کرتا ہوں زیادہ پریفر کرتا ہوں آپ اس میں سے کچھ بھی سیلیکٹ کر لیں اور کلر ان میں سے کوئی بھی چوز کر لیں جیسے میں گرین کلر چوز کر لیتا ہوں اور میرا سلوگن میں یہاں پر لگا دیتا ہوں میک یور آن بوس کانٹینیو اور یہاں پر آئیکن اٹھا لینا میں بوس کے ریلیٹڈ آئیکن اٹھا لیتا ہوں کوئی بھی ٹھیک ہے جیسے یہ آئیکن ہے یہ مجھے پسند آیا ہے نیکسٹ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتکلتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو اڈیٹ کرنا ہے جیسے یہ یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ والا یہاں پر جانا ہے اگر آپ کو یہ کلر پسند نہیں آیا تو آپ یہاں سے جا کے کلر چین کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ والا ہو گیا یہ یہ ہو گیا میں نے گرین کلر اٹھانا ہے گرین یہ یہ بھی گرین ہے یہ بھی گرین ہے لیکن بیگرانڈ اس کا ہو ذرا سا بیک چلے جاتے ہیں بیک جا کر ڈیڈیٹل مارکٹنگ ایجنسی کانٹینیو سیکlekt سیلیکٹ 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 کلر میک بوس کانٹینیو ایک سوال یہاں پر آپ نے اپنا آئیکن اٹھا لینا یہاں پر آپ نے اپنا آئیکن اٹھا لینا بی اور ڈبل ایس بوس یہ آئیکن ہو گیا کانٹینیو اور یہاں پر گرین 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 کلر کو دیکھ لیتے ہیں جو ہو یہ ٹھیک ہے اس کو لے لیتے ہیں کلر یہ جا رہے کلر اس کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں یہ کلر یہ کلر اچھے چلے یہ والا سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر آگر کلر دے لیتے ہیں کوئی اور فونڈ بلیک ٹھیک ہے فونڈ کا آئیکن کلر یہاں سے آکر تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے سلیکٹ پیٹرن کینسل آئیکن یہاں سے آپ کوئی بہت بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور لے آؤٹ لے آؤٹ میں میں جا کر یہ ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب آپ کو لوگو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا